ہلو پرنس اسلام علیکم آپ سب کا سواہت ہے بی بی ہمزہ بلوگ میں تو آج کا سپیشل ہے آلو پرادہ تو کافی دن سو میں سوچ ہی تھے کہ میرے سبسکرائبر کو میں آلو پرادہ بنا کے دکھاؤ تو یہ میں نے آٹھ آلو لیا ہے اس کو میں یہ کوکر میں دالوں گی ایسے تو آلو پرادہ سب کے لئے بہت فیوریٹ ہوتا ہے تو یہ آج ہم لنچ میں کھا رہے ہیں تو اس لئے میں نے یہ آٹھ آلو لیا ہے کیونکہ ایک پرادہ کھانے میں کیا مزا ہے اٹلیس دو دو پرادہ تو ہر کسی کو ملنا چاہیے میرے فیملی میمبر میں سب ہمارو سیون پرسن ہیں تو اس لئے میں نے آٹھ آلو لیا ہے آپ کی اکورڈنگ آپ کو جتنا لینا ہے تو اس میں ہمیں اتنا پند لینا ہے کہ ہمارے جو آلو ہے وہ ڈیپ ہو جائے اس کے اندر زیادہ بھرنا نہیں ہے ہمیں کوکر زیادہ ڈیپ نہیں کرنا ہے بس جتنا ہی رکھنا ہے کہ آلو اس میں اندر تک گھل جائے بس اور اس سے زیادہ بھرنا نہیں ہے پھر آلو کا مسالہ جو ہم آلو میں آٹھ کریں گے تو یہ میں نے لیا ہری میرچی 20 سے 25 ہری میرچیا ہے اور یہ 10 سے 15 لیسون کی کلیا ہے اور یہ ہے زیرا تو اسے ہمیں باریک باریک اچھے سے پیس لینا ہے اگر آپ کو کم تیز کھانا ہے تو آپ کم کر سکتے ہو میری گھر میں سب تیز کھاتے اس لئے میں نے ہری میرچی تھوڑی زیادہ لیا ہے اب اس کو ہم مکسی جار میں ڈال کر باریک پیس لیں گے یہ میں نے تھوڑا سا ہارا دھنیا لیا ہے اس میں اٹ کرنے کے لئے تو یہ میں نے اس کو باریک پیس لیا ہے اوکوکر کی سیٹی لگ رہی ہے اب میں نے سلو فریوں کر دیا ہے تو میں نے آٹھا لیا ہے اتنا آٹھا لگے گا میں نے اس طریقے سے گھونکے رکھ لیا ہے آٹھا کو گھون کر کپڑے سے ڈھاک کر ایک سائٹ میں رکھنے سے وہ اور اچھا مطلب روٹی اچھی سے بنتی ہے کوئی بھی آپ کو اگر سادھی روٹی بنا رہا تو بھی یہ ٹیکنکی اس کا اور میں پڑا بنا رہا تو میں نے آٹھا اس طرح سے ڈھاک کر سائٹ میں رہتے ہیں تو یہاں پہ آلو بول ہو چکے ہیں اب اسے سائٹ میں نکالنا ہے اس کے چھلکے کو چھل لینا ہے اور اسے اچھے سے میش کر لینا ہے تو میں نے یہ اچھے سے سے میش کر لیا دیکھا آلو اتنا چھگل چکا ہے کہ وہ ہزلی میش ہو جا رہا ہے تو ہمیں سب کو اچھی طریقے سے میش کر لینا ہے پھر اس میں جو ہم نے مسالہ لیا تھا باریک پیسا ہوا تھا وہ اس میں آٹھ کر دیں گے اسے اچھے سے میکس کر دیں گے اور دھنیا کی پتی کوت میں سمیٹ کر دیں گے اسے اچھے سے ہاتھوں سے ملا لیں گے ہم اچھے سے ہاتھوں سے ملا لیں گے وہ چمت سے ملانے سے سب ایک ساتھ نہیں ملتا ہے تو ہم اسے ہاتھوں سے اچھے سے ملا کر رکھ لیں گے تو یہ میں نے بڑا باؤل لیا تھا اب میں چھوٹے باؤل میں یہ سارے میکس کر دیں گے اسے چھوٹے سے باؤل میں نکال لوں گی اور اسے میں فریز میں رکھوں گی فریز میں میں اس لئے رکھوں گی کیوں تو یہ اچھے طریقے سے اور بینڈنگ اس کی اچھی ہو جائے کہ جب ہم اسے آٹے میں دھا لیں تو یہ گلہ نہ فیل ہو اور فٹے نہ ہماری روٹیں تو میں نے چھوٹے باؤل میں نکال لیا اب میں اسے لے جا کے میکسی میں اسے لے جا کے فریز میں رکھ دوں گی اٹلیس ہاف انار میں اس کو فریز میں رکھوں گی اچھے طریقے سے بیٹھنے ہونے کے لئے آپ کو جب یوز کرنا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں نکال کریں فریز میں رکھیں اگر آپ کو نیکس جے اور بھی ٹائم یوز کرنا ہے تو آپ جب آٹے میں اچھوائن ایڈ کر لینا پھر آپ اس کو کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہوئے اسے یہ ہوگا کہ آپ کو گیس کا ڈشو نہیں ہوگا اور آپ اسے کبھی بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تو اب میں نے یہ آٹے کی لوئی بنا لیا ہے اب اس کو میں اس طریقے سے گھول کو راؤنٹ کروں گی اور اس میں میں راؤنٹ کروں گی اس طریقے سے راؤنٹ کروں گی اس طریقے سے راؤنٹ کروں گی تو میں نے اسے اچھے سے بیل لیا ہے تو یہ دیکھیں میرا لازیز پراتھا موسٹ ریڈی ہو چکا ہے ہلکا ہلکا ہمیں یہ تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا لیکن پھر کھانے میں بہت تیسٹی تھا تو یہ میرا پراتھا بن چکا ہے ماشاءاللہ اب پراتھا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں چھٹنی تو ضرور چاہیے تو چھٹنی بنانے کے لئے میں نے لیا ہے ہری میرچی لیسون کوت میر اور پودینہ اب اس کو میں نے بھارک بیس لیا ہے اس میں ایڈ کر دوں گی دہی اور نمک سوادرنے سار تو تینکیو فور وچھو مائی یوٹیوب چینلے